یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگائیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں جب میرا بندہ مجھ سے امید چھوڑ دیتا ہے تو بس پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھا ہے لیکن جو شخص آخری موقع تک اینڈ تک میرے ساتھ امید لگاتا ہے اینڈ تک مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے مجھ پہ توقل کرتا ہے مجھ پہ اعتبار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلکل اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح کی وہ امید لگا رہا ہے آئیے ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت اچھی امید لگائیں ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنش کر دیا ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ظلیل و خوار کر دیا نعوذ باللہ ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہے ہم کبھی اپنے اللہ پر شک نہ کریں اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے بے شک انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آئیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں آئیے ہم بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح نہیں تو اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہو جائیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے آئیے ہم یہ بات ثابت کر کے دکھائیں اور پھر دیکھئے ہماری زندگیوں میں کیسے تبدیلی آتی ہے دیکھئے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں دیکھئے وہ چیز جو ہمیں دور جاتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ریوائب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندگی بخشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ہمارے قریب لے آتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ یہ چیز کرنے پہ قادر ہے امید ہے کہ اس ریمائنڈر نے آپ سب کو بوسٹ کیا ہوگا پلیز اس کو شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و فضل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ صبر عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات میں آسانی پیدا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات بلان کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جہاں پر